دوستو حیثیت عمرے سے نہیں بلکہ ججبے سے بنتی ہے فکرہ انسان نے یہ ثابت کیا گھر میں بیٹھے مہارتی پوجہ بھٹ جو کی مہیش بھٹ کی بیٹی ہے سائرس جو کی دوستو کافی لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں لیکن دوستو خود کے دم پہ سوہرت کمانا یہاں پر فکرہ انسان نے دکھایا لائی فیڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو فکرہ انسان ان دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہیں دوستو سائرس ہم سے کہتے ہیں یار تو کتہ ہی کما لیتا ہوگا یوٹیوب پر چینل ہی تو ہے تیرا تو دوستو فکرہ انسان کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بس آپ اسی سے سمجھ جائیے پانچ کروڑ میں ہم نے ایک گھر دیکھا تھا گڑگاؤں کے اندر لیکن اس سمیں ہمارے خریدنے کی اس کو ہمت نہیں تھی لیکن میرے بھائی نے کافی محنت کی اور پھر میں نے بھی کافی محنت شروع کی میں نے بزنس کیے میں نے یوٹیوب پر کام کرنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہم کمانے لگ گئے لیکن جب ہم اس گھر کی قیمت جاننے گئے تو وہ سولہ کروڑ کا ہو چکا تھا لیکن ہم نے وہ بھی کیش میں خرید لیا یہ سن کر دوستو حیران ہو گئی پوجہ بٹ اور سائرس بھی اور دونوں یہ بولنے لگے واہ یار تم تو کافی محنتی ہو ایسے لوگ دنیا میں کمی ہوتے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں خاص طور پر بھارت میں تم واقعی میں لا جواب ہو ایسے میں دوستو فکرا انسان کہتے ہیں آج اس فلیٹ کی قیمت لگ بگ 22 کروڑ روپے ہے اور ہم دونوں ابھی بھی کافی اچھی محنت کرتے ہیں اور میں میرے بھائی کا شکر گزار ہوں دراصل دوستو وہ یہاں پر بات کر رہے تھے ٹرگر انسان کی جنہوں نے یوٹیوب کا پلیٹفارم فکرا انسان کے لئے کھول دیا اس سے پہلے فکرا بزنس ہی کرتے تھے تو دوستو فکرا کی یہ انکم سن کر سائرس اور ساتھ سے ساتھ یہاں پہ پوجہ بھٹکے ہوش اڑ گئے آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتائیں سبسکرائب کریں کھلو کھلو